اتران جناب محمد مزمیل صاحب کراچی آپ بھی یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے ایک بڑا عجیبی مبہم قسم کا پہلی کی طریقے سے ایک سوال کیا اور ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی انتہان مقصود ہو آپ نے پوچھا پاکستان میں وہ کونسی جگہ ہے جہاں ایک شخص نے چاروں طرف رکھ کر کے نماز پڑھی اور اس کی نماز ہو گئی پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں چاروں طرف رکھ کر کے نماز پڑھی جائے جان کر کے بغیر کسی عذر البتہ ہمارے یہاں فخہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ پاکستان میں کوئی سے سفر کر رہا اور قبلے کے تعیون میں اس کو تردد ہو تو اس کو تحری کرنی چاہیے جیسے کسی کو معلوم ہو کہ قبلہ اس سمت ہے تب تو وہ اسی طرح مو کرے گا لیکن اگر اسے معلوم نہیں کہ قبلہ کہاں ہے تو وہ ایک سمت نماز پڑھی نیت کر کے تحری یعنی اپنا ارادہ باندھ لیں کہ کعبہ ادھر ہوگا اب اس نے ایک رکعت پڑھی اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد ارادہ بدل گیا تو اب وہ جہاں ارادہ بدلا اس طرح مو کر کے تحریف کر لیں یعنی یہ کہ اب ادھر ہوگا قبلہ وہ رکعت ادھر پڑے دوسری رکعت پڑھنے کے بعد پھر شبا ہوا کہ قبلہ ادھر نہیں بلکہ ادھر ہے تو اب ادھر گھوم جائے تیسری رکعت پڑھنے کے بعد پھر شبا ہوا کہ قبلہ ادھر نہیں بلکہ ادھر ہے تو ادھر مائل ہو کر کے نماز پڑھے گا ایک صورت دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو کشتی میں سفر کر رہا ہے اور کشتی میں سفر کرنے میں اس کو معلوم یعنی وہ اپنے قبلہ رو گھوم نہیں سکتا مجبور ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی آپ نے تاثر یہ دیا کہ پاکستان میں کوئی خاص خطہ ہے جہاں کھڑے ہو کر چاروں سب نمازیں پڑھی جائیں تو میرے عزیز ایسا نہیں ہے